نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس شخص پر جو شخص چوری کرتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے شفیق ہستی، کریم ہستی، رحیم ہستی بہت نرم اور بہت نرمی کرنے والی ہستی ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والی اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی نے لعنت فرمائی یعنی سخت لفظ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت لفظ استعمال نہیں فرماتے تھے لیکن اس کے باوجود فرمائی جو چوری کرتا ہو اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو جس دپارٹمنٹ بھی کام کرتا ہے چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا دورمنٹ کا ہو اس میں وہ چوری کرتا ہے چھوٹی موٹی چوری تو عام ہیں کلم کا لے لینا، کاغذ کا لے لینا چھوٹ چھوٹی چیزیں لے لینا یا وقت کا استعمال اپنے گھر کے لیے کرنا وقت استعمال دوستوں کے لیے کرنا وقت استعمال اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرنا یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے یا وہاں کے رازی دھرودھر فاش کر دینا یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے آپ نظر کریں ہماری قوم کا مزاج یہ بن چکا ہے اس چوری کو گناہ نہیں سمجھتے اس کو حرام نہیں سمجھتے اس کو اللہ اللہ کے رسول کے نافرمان نہیں سمجھتے جس شعبے میں جائیں گورنمنٹ کا شعبہ ہو یا پرائیویٹ ہو جو جہاں کام کرتا ہے گاڑی اپنی ذاتی استعمال نہیں کرتے پٹول خاندان کے لیے استعمال کرتے یہ چھوٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں اور اسی طرح پیسے کے بغیر کام نہیں کرتے انہوں نے اس کو لانت نہیں سمجھتے اس کو گناہ حرام نہیں سمجھتے تو آئیے خدا کے لیے اللہ کی رضا کیلئی ہم خود بچ جائیں ہم خود بچ جائیں ہم اپنے جانے والوں کو بچائیں ان سے منت کریں خدا کے لیے چوری سے بچ جائیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حسطی رحیم حسطی کریم حسطی سب سے زیادہ پیار کرنے والے حسطی نے لانت فرمی اس کا مطلب یہ حرام کامی بہت برا کام ہے قوموں کو تباہ کرنے والا ہے برباد کرنے والا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس میدان میں فکر کریں گے اور خود بھی بچیں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے خود بھی سنیں گے پرزام کو دوسروں کو بھی سنیں گے موسیقی